بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ سب ہمارے پاس یہ مومنٹ آف انرشیا سے ریلیٹڈ دو پرابلمز ہیں 9.46 اور 9.47 3 پارٹیکلز آف میسز 3, 5 اور 2 آر لوکیٹیڈ ایٹ ڈی پوائنٹس مائنس 1, 0, 1 2, مائنس 1, 3 مائنس 2, 2, 1 رسپیکٹیو لی فائنڈ دی مومنٹ آف انرشیا ایک تو ہم نے مومنٹ آف انرشیا فائنڈ کرنا ہے دوسرا ریڈیس آف گیریشن تو یہ سٹوڈنٹس ہم فائنڈ کرتے ہیں اچھا اب یہاں پہ یہ دیکھیں سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم اگر ایکسس یہاں پہ بنائیں تو یہ ہمارے پاس ایکسس ہیں اب یہ ایکسسس ہے مارکر کے علانگ جس کو ہم اس طرح جو ہے وہ ڈراغ کریں گے یہ ایکس ایکسس یہ وائے ایکسس اور یہ ہمارے پاس کیا ہے زیڈ ایکسس ہیں اچھا اب یہاں پہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم جو مومنٹس فائنڈ کرنے ہیں about ایکس ایکسس فائنڈ کرنے ہیں یہ ہمارا جو ہے وہ ایکس ایکسس ہے اس کا مطلب جو بھی پوائنٹ دیا گیا ہے اس کا ہم نے ایکس ایکسس کے پرپینڈگلر جو ہے وہ ڈسٹینس فائنڈ کرنا ہے ایکس ایکسس کے پرپینڈگلر ڈسٹینس کیا ہوگا مثلا میں اگر اس پوائنڈ کو ڈراغ کروں تو یہ ہمارے پاس فرض کریں وائے زیڈ کے اندر جو بھی پوائنٹ ہے ایک پوائنٹ ہم لے لیتے ہیں یہ ٹو مائنس ون تھری ٹو مائنس ون اور تھری اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پلین کے اندر جو پوائنٹ ہوگا اس وائے زیڈ پلین کے اندر جو پوائنٹ ہوگا ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس ایکس اس میں زیرو ہوگا اس کے اندر ایکس جو ہے وہ اس کا کیا آجے گا وہ زیرو آجے گا اچھا اب یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں یہ جو ہے وہ ایکس ایکسز ہے اور یہ پوائنٹ جو ہے وہ کیا ہے یہ پوائنٹ ہے جس کا میں نے ایکس کو جو ہے وہ کیا کنسلر کا لیا ہے زیرو کنسلر کا لیا ہے اب مجھے کیا کرنا ہے اس پوائنٹ کا اس پوائنٹ کا اور جو ہے وہ ایکس ایکسز کے درمیان اس پوائنٹ اور ایکس ایکسز کے درمیان یہ جو ڈسٹینس ہے یہ کیا بنتا ہے یہ پرپینڈکولر ڈسٹینس ہے اب ہمارا اریجنل پوائنٹس سٹوڈنٹس کئی اور لائی کرتا ہے جو کہ 2-1-3 ہے میں نے اس پلین کے اندر جو اس کا پورشن بنتا تھا اس کو ڈرا کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا جو پرپینڈکلر ڈسٹنس بنتا ہے وہ اس کو اگر میں جہاں وہ کس سے ڈینوڈ کروں دی سے جہاں وہ ڈینوڈ کروں تو وہ کس کے ایکل آجے گا یا اگر ویکٹر کے طور پر لکھوں تو وہ ہمارے پاس دی ون ویکٹر آئے گا اور وہ دی ون ویکٹر کس کے ایکل ہے دی ون ویکٹر is equal to 0i-j plus 3k اور یہاں سے اس کا مگنیچوڈ کس کے ایکل آجے گا وہ آجے گا minus 1 square plus 3 square that is equal to 1 plus 9 is equal to 10 یہ ہمارے پاس اس کا جو ہے وہ کیا آجے گا ڈسٹنس آجے گا اس کے اوپر سکیر روٹ بھی آنا تھا تو یہ 10 کا سکیر روٹ یہ دیسٹنس ہے یہ دی ون ہے اسی طرح دی ٹو میں لکھوں گا تو دی ٹو کے لیے جو ہے وہ 0i یعنی کہ میں اس پلین کے اندر y z plane کے اندر point کو لے گیا ہوں اور اس plane سے میں basically کیا کر رہا ہوں جو بھی perpendicular draw کروں گا وہ basically اس point کا اس point کا کیا ہے x axis سے perpendicular distance ہے اور وہ میں کیا لے لیتا ہوں ایک point جو ہے وہ میں نے یہ consider کیا ٹھیک ہے اس کو students ڈی ٹو کہہ لیں کیونکہ جو point تھا وہ ہمارے پاس یہ والا ہے پہلا point اس کو a کہہ لیں اس کو b کہہ لیں اس کو جو ہے وہ c کہہ لیں تو ڈی ٹو کے لیے اب ہمارے پاس یہ اس کو میں ڈی ون اب پہلے find کرنا تھا لیکن چلیں ابھی ادھر find کر لیتے ہیں یہ کیا جائے گا یہ 0 یہ ہمارے پاس جو ہے وہ minus 1 0 اور 1 ہے minus 1 0 اور 1 ہے تو یہ ہمارے پاس جو students point آئے گا 0i minus 0 j اور plus k آ جائے گا اور اس کا جو magnitude بنے گا ٹھیک ہے وہ کس کے equal آئے گا وہ 1 کا square اور اس کا square root وہ 1 ہی آ جائے گا پھر ہم ڈی 3 کی بات کریں تو ڈی 3 vector ہمارے پاس وہ کیا بنے گا that is minus 2 square sorry 0i plus 2 j plus k تو یہاں سے ڈی 2 magnitude وہ کس کے equal بنے گا that is equal to 2 square plus 1 square square root یعنی کہ under root 5 اس کا square root 5 کا جو ہے وہ ہمارے پاس کیا آ گیا square root اب total moment of inertia جو ہے total moment of inertia وہ ہم نے لکھنا ہے وہ i کس کے equal ہوگا sigma i is equal to 1,2,3 m,i d,i اس کا square d,i یہ perpendicular distances ہیں یہ کیا ہیں perpendicular distances ہیں اس کو میں open کر کے لکھوں students تو یہ لکھا جائے گا m1 d1 square plus m2 d2 square plus m3 d3 square آ جائے گا یہ پھر کیا بنے گا m1 کس کے equal ہے that is equal to 3 اور d1 square d1 square is 1 تو یہ 1 آ جائے گا plus m2 m2 کس کے equal ہے that is equal to 5 اور d2 square that is 10 آ جائے گا square لے لیں گے تو plus m3 وہ 2 ہے اور d3 square ہمارے پاس وہ کس کے equal ہے that is equal to 5 اس کو student آپ لوگ calculate کرو تو یہ کیا بنے گا 3 plus 50 plus 10 is equal to 63 تو یہ اس کا moment of inertia آ جائے گا اب اگر ہم students اس کے total math کی بات کریں تو m کس کے equal ہے m1 plus m2 plus m3 means 3 plus 5 plus 2 that is equal to 10 اب ہم نے b میں کیا find کرنا تھا اس کا radius of gyration جو ہے وہ لکھنا ہے radius of gyration لکھنے لکھنے کے لئے ہمارے پاس k square k equal to i over m ہے i kis equal آیا ہے i is 63 and m is equal to 10 پھر k k k equal آئے گا 63 over 10 is square root یا divide کا لو 6.3 square root یہ ہمارے پاس radius of gyration آجائے گا یہ students book کے اوپر آنسر ہے یہ درست نہیں ہے اس کو آپ لوگ درست کر لوگ تو یہ ہمارے پاس کیا تھا یہ problem ریلیٹ تھا جس میں تین discrete پارٹیکلز دیئے گئے تھے اور ان کے ہم نے کیا فائنڈ کرنے تھے moment آف انرشیا جو ہے وہ فائنڈ کرنے تھے اب ہم جو سٹونٹ سے اس کے بعد اس کا یہ جو 9.47 ہے moment آف انرشیا اسی problem کا ہی فائنڈ کرنا ہے لیکن about y axis اور z axis جو ہے وہ بات کرتے ہیں یعنی کہ y axis اور z axis کے about ہم نے moment آف انرشیا جو ہے وہ فائنڈ کرنا ہے find the moment of inertia of the system of particles as given in this problem about y axis اب ہم سٹونٹ اس میں about y axis کی پہلے بات کرتے ہیں about y axis y axis فائنڈ کرنے لیے دیکھو points ہمیں کیا دیئے گئے ہیں a point جو دیا گیا ہے that is minus one zero one ہے b point جو دیا گیا ہے that is two minus one three ہے اور c point جو دیا گیا ہے یہ ہمارے پاس ہے minus two two اور one ہے ٹھیک ہے ہمیں کیا چاہیے ہمیں perpendicular distances چاہیے ہمیں کیا چاہیے perpendicular distances چاہیے کس کے y axis کے perpendicular ٹھیک ہے کیا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے vector position vector in the plane x z جو ہے وہ ہم find کا لیتے ہیں مثلا o a ہمارے پاس اس کے لیے جو the point lying in the plane x z r اگر ہم اس میں x z کے اندر جو point اس کا بنتا ہے plane کے اندر جو ہے وہ ہم find کریں students تو وہ ہمارے پاس کس کے ایک آجے گا a سے related a prime لکھ لیں تو minus one zero one ہی رہے گا x z ٹھیک ہے b سے related point کیا رہے گا plane کے اندر وہ آجے گا two zero اور three آجے گا ٹھیک ہے اور اس plane سے related جو ہے وہ کیا آجے گا point ہمارے پاس minus two zero اور one یعنی کہ میں جو point plane کے اندر لائی کرتا ہے میں اس کا y axis ہے اس کی value zero کر دی ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر پوزیشن ویکٹر بنے گا وہ کیا بنے گا اس plane کے اندر o a prime وہ آئے گا minus i plus k اس میں o b prime جو ہے وہ کس کے equal آئے گا two i plus three k اس میں آئے گا o c prime is equal to minus two i plus k آجے گا یعنی کہ میں نے کیا کیا basically اس plane کے اندر x z plane کے اندر point کو لے گیا ہوں ویسے three space کے اندر point تھا لیکن میں plane کے اندر اس point کو لے کے گیا ہوں اس plane کا perpendicular distance find y axis سے ٹھیک ہے اب کیا ہے no we find the perpendicular distances from perpendicular distance ہم نے کہا سے find کرنا ہے یہ جو ہے وہ اس کا origin سے find کریں گے اور جو origin سے اس کا perpendicular ہوگا وہ ہی اس کے axis کے درمیان perpendicular distance ہوگا اب ہمیں d1 جو ہے وہ find کرنا ہے تو یہ d1 جو ہے basically وہ کس کے equal آئے گا that is equal to minus one square plus one square is equal to under root 2 d2 ہمیں لکھنا لکھا جائے گا وہ 2 square plus 3 square square root تو یہ 4 plus 9 یہ 13 square root آجے گا پھر ہمیں d3 لکھنا ہے تو وہ کیا لکھا جائے گا minus 2 square plus 1 square square root یعنی کہ 4 plus 1 جو 5 کے equal ہے اب ہم students کیا لکھنا چاہتے ہیں ہم لکھنا چاہتے ہیں مومنٹ آف انرشیاز ہم نے لکھنے ہیں مومنٹ آف انرشیاز فائنڈ کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں i is equal to sigma i is equal to 1 2 3 m i d i آجے گا اور اس کے اوپر square یہ total مومنٹ آف انرشیاز ہیں اب یہاں پہ اس کو سپریٹ لکھیں تو m1 d1 square plus m2 d2 square plus m3 d3 square آجے گا اب m1 کس کے equal ہے m1 ہمارا 3 ہے اور d1 کس کے equal آیا ہے d1 under root 2 under root 2 اس کا square m2 کس کے equal ہے 5 d2 ہمارے پاس آیا ہے 13 اس کا square m3 کس کے equal ہے 2 d3 آیا ہے under root 5 اور اس کا جوہ ہے وہ کیا آجے گا یہاں پہ square آجے گا اب students اس کو calculate کرتے ہیں یہ کیا بنے گا یہ ہمارے پاس 3 under root 2 اس کا square یہ 2 آجے گا یہ 5 یہ 13 آجے گا یہ 2 اور یہ 5 آجے گا یہ کتنا بن گیا 6 plus 65 plus 10 تو اس کو add growth students تو یہ بنے گا 75 اور 681 تو یہ اس کا 81 جوہ ہے آنسر ہے تو یہ تھا ہمارے پاس moment about y axis اب ہم find کرتے ہیں students moment about students اس کا اگر ہم z axis کے about moment find کریں یعنی b جوہ ہے moment about moment about z axis z axis کے about ہم کیا کرنا چاہتے ہیں moment کو find کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم point کو دیکھیں x y plane اور اس کا ہم origin سے distance find کریں گے وہ point کا z axis سے distance آ جائے گا ٹھیک ہے جی تو given points کیا ہیں وہ پہلے ہم لکھ لیتے ہیں given points r given point ہے minus one zero one minus one zero one ایک point ہے اس کو a کہلیں b point ہمارے پاس ہے two minus one three اور c ہمارے پاس ہے یہ minus two two one r in space یہ space کے اندر ہیں ٹھیک ہے ہمیں points کس کے اندر find کرنے ہیں x y plane کے اندر the points lying in the coordinates lying in x y plane the points with coordinates lying in x y plane z z z x is the perpendicular distance the perpendicular distance of the point a minus one zero one is the distance is the distance between the point a prime minus one zero zero and origin ان کے درمیان جو distance ہے یہ basically perpendicular distances ہی ہیں basically کیا آجاتا ہے یہ ان کے ہمارے plane کے اندر جو ہے وہ position vectors آجاتے ہیں position vectors in xy plane position vectors in xy plane اور xy plane کے اندر جو position vectors ہیں وہ کیا بنتے ہیں students وہ ہمارے پاس بنتے ہیں اس کو میں d1 کہہ لیتا ہوں یہ o a prime کے equal ہوگا that is minus i plus zero j d2 جو ہے یہ vector o b prime کے equal ہے اور یہ کس کے equal ہوگا 2i minus j کے d3 جو ہے یہ کس کے equal ہوگا o c prime اور اس کو لکھ سکتے ہیں minus 2i plus 2j کے equal لکھا جا سکتے ہیں ابھی ہم نے کیا find کرنے ہیں ان کے perpendicular distances find کرنے ہیں یہاں سے d1 magnitude آجے گا minus one square plus zero square square root that is equal to one d2 جو ہے اس کا magnitude وہ کس کے equal آئے گا two square plus minus one square تو یہ under root five آجے گا d3 جو ہے یہ کس کے equal آجے گا that is equal to minus two square plus two square اس کا square root تو یہ آجے گا four plus four eight square root یہ ہمارے پاس جو ہے وہ perpendicular distances آگئے اب ہم کیا کر سکتے ہیں سٹوڈنٹ اس میں total moment of inertia لکھیں گے اور total moment of inertia کیا لکھا جائے گا i جو ہے وہ کس کے equal ہے sigma i is equal to one two three m i d i square یہ پھر کس کے equal بن جائے m one d one square m two d two square m three d three square m one کس کے equal ہے three into one square یہ ہمارے پاس آئے گا five into under root five square یہ آئے گا two into under root eight is square یہ بنے گا three into one یہ five into five اور یہ two into eight that is equal to three plus twenty five plus sixteen یہ کتنا بن گیا twenty eight plus sixteen اور that is equal to four forty four اس کا moment of inertia جو ہے ان تین particles کا وہ ہمارے پاس کیا آجے گا وہ forty four آجے گا تو یہ ہے کہ basically آپ لوگوں نے points کے moment of inertia کیسے find کرنے ہیں basically اس میں main point یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم جو space کے اندر point دیا گیا ہے اس کو plane کے اندر لے کے جائیں گے اس کا جو وہ point جس کے about ہم axis لے رہے ہیں وہ zero ہو جائے گا اس plane کے اندر جو position vector بنے گا اس کا magnitude جو لیں گے وہ distance ہوتا ہے axis اور اس point کے درمیان تو یہ perpendicular distances ہم نے find کرنا ہے message سے multiply کر کر ایڈ کرنا ہے تو ہمارے پاس کیا جائے گا moment of inertia جو 9.46 اور 9.47 ہم نے سال کیے اس کے بعد 9.48 کی بات کرتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ